لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اگر آئیں گے اقتدار میں یہ لوگ سسٹم میں اگر آئیں گے یہ سب کا بھلا جائیں گے جب آپ یہ کہتے ہیں ہم آئیں گے آپ کی تو گردنیں گٹیں گی آپ کو تو فانسیاں ہوں گی آپ کے تو میں نے این ارو روکنے آپ کے میں نے فلاں کرنے آپ کے ڈھمگان کرنے اس سے لوگ جو بڑے بڑے چودری بیٹھے ہوں گے سسٹم میں وہ ڈرا دیں گے آپ کے حوالے سے لوگوں کو اور عمام کو صرف ایک خبر چاہیے ہوتی آپ کے خلاف جانے کے لیے نمبر ایک قیادت جو ہوتی ہے قیادت عزمہ ہو یا کسی بھی گھر کی قیادت ہو یا خاندان کی قیادت ہو یا کسی سیکٹر کی قیادت ہو وہ کبھی بھی بے استعدہ نہیں ہونا چاہیے وہ بے سند نہیں ہونا چاہیے وہ اپنے آپ کو اقلِ کل اور اقلِ کل کہنا بند کرے کیونکہ لوگوں کو یہ چیز افینڈ کرتی ہے جب آپ کہتے ہیں جی سب کچھ میں نے خود سے سیکھ لیا اور میرا کوئی استعدہ استعدہی کے بغیر سند کے بغیر سلسلے کے بغیر اور کسی منٹر کے سے جڑے بغیر جب آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے آپ کو نقصان ہوگا دوسری دلیل جو ایک قیادت کو نہیں کرنا چاہیے وہ ہے کہ اسے ہمیشہ قلیات پر بات کرنی چاہیے میکروز پر بات کرنی چاہیے عمومی بات کرنی چاہیے جزوی مسائل ہمیشہ ون ٹو ون یا تنہائی میں یا پرسنلی ڈیل کیے جاتے ہیں جب آپ جزوی مسائل کو ممبروں پہ یا کسی بھی جگہ پہ ایڈریس کریں گے تو اس کے اندر بعض لوگ پریشان ہو جائیں گے اور بعض لوگ سمجھ نہیں سکیں گے اس لیے میکروز پر بات کریں کلیات پر بات کریں مائیکروز پر بات نہ کریں تیسری بات کبھی بھی خبر دینے کے اندر خیال رکھیں کیا دینا ہے کیا نہیں دینا کیونکہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جب وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے جب وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے تو وہ اس کا ڈینائی کرتے ہیں تو وہ علم دیں وہ بات کریں وہ حکم سنائیں جو ان کی عقل ادراک کر سکتے ہیں چوتھی بات کبھی بھی پاور ایکسرسائز نہ کریں اگر پاور ایکسرسائز کرنی ہے تو بہت نیوٹرل کر کے بہت ہی ایک لیمٹیڈ پیرامیٹر کے اندر اس کو ایکسرسائز کریں کیونکہ جتنی زیادہ آپ پاور ایکسرسائز کریں گے لوگوں میں آپ کی محبت کم ہو جائے گی اور آپ اپنا مقام کونے کے چاند سکتے ہیں پانچوہ نکتہ یہ ہے کہ جب آپ نے کچھ دینا ہے عوام کو علم دینا ہے یا ریلیف دینا ہے دیتے ہوئے وہ پروٹوکولز کا خیال رکھیں گے آپ ظالم نہ دیکھ رہے ہو آپ ان پر احسان نہ جتلا رہے ہو آپ ان کے اوپر اپنی جو ہے وہ لات اونچی رکھ کے جو نہ ان کو نیچے نہ لگا رہے ہیں اور جب آپ کسی سے کچھ لے رہے ہو قیادت جب کسی سے کچھ لے رہی ہو اور قیادت جب کسی سے علم لے رہی ہو یا کسی سے مال لے رہی ہو یا قیادت کسی سے مدد لے رہی ہو تو تب بھی اس کو ان اصولوں کا خیال لگنا ہے کہ وہ ایسا ناشکرہ اور بد لحاظ اور ایسا غیر احساس نہ لگ اس کے اندر آئے کہ لوگ کہیں یہ تو بیٹھ کے ہمیں کھائے جا رہا ہے اور یہ ہماری قدر بھی نہیں کرتا ہی چھتا نکتہ اس کے اندر یہاں پر یہ ہے کہ قیادت روب قائم کرتی ہے کردار سے ڈنڈے سے اور پاور سے اور لوگوں کے گلے تنگ کر کے سوفوکیٹ کر کے جو ان کے اوپر بنوایا جائے گا وہ فیئر ہوگا فیئر انفلکس کرنے سے پروڈکٹیوٹی رکھتی ہے روب قائم کرنے سے لوگ جان دے دیتے ہیں اور روب ہمیشہ کردار سے کیا گیا نیوٹلائزیشن کرتا ہے لیڈر کو ہمیشہ نیوٹلائزیشن کرنی چاہیے لیڈر کو ایڈجیسٹ کرنا چاہیے چینجنگ لفظ ہی غلط ہے چینجنگ چینج کرنا تغیر آسان نہیں ہوتا چینج پریوڈکل ہی ہوتا ہے لمبی سمتیں ایسے چینج نہیں ہوتی لمبی جہتیں ایسی چینج نہیں ہوتی یہ لمبے عرصے پہ ہوتا ہے بے طولی زمانے چینج ٹیکس ٹائم سو ایڈجیسٹ کرتا ہے لیڈر ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ ایڈجیسٹ کرتا ہے مینوائل اپنا ذہن اپنی سوچ اپنی فگر ڈالتا ہے شر کے ساتھ بھی چلتا ہے خیر کے ساتھ بھی چلتا ہے ایبسلوٹ خیر ایبسلوٹ شر سے نکل کے سبجیکٹیو خیر ریلیٹیو خیر شر سے چلتا ہے معاملے وہ ورکیبل ریلیشنشپ میں چلاتا ہے اور میں اپنے پرنسپلز میں اپنے اقائد نظریات میں وہ سٹرکٹ ہوتا ہے لیکن کام چلانے کے ورکیبل موڈلز کے اندر لیڈر ہر کسی کے ساتھ کام چلاتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ ایکسپریینشل نالج کے ساتھ بھی ایک جگہ تک جب پہنچ جائیں گے تو ان کے آگے بہت سی کنڈیاں کھل جائیں گے اور ہمیشہ ایک لیڈر مارکٹ کو سسٹم کو کمپلیمنٹ کرتا ہے ایک لیڈر کمپلیمنٹ کرتا ہے آکے کہ ہمارے آنے سے آپ کو سب کو ریلیف ملے گا دشمنوں کو بھی ریلیف ملے گا آپ کو لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اگر آئیں گے یہ لوگ سسٹم میں اگر آئیں گے یہ سب کا بھلا چاہیں گے جب آپ یہ کہتے ہیں ہم آئیں گے آپ کی تو گردنیں کٹیں گی آپ کو تو فانسیاں ہوں گی آپ کے تو میں نے این ارو روکنے آپ کے میں نے فلاں کرنے آپ کے ڈھمگان کرنے اس سے لوگ جو بڑے بڑے چودری بیٹھے ہوں گے سسٹم میں وہ ڈرا دیں گے آپ کے حوالے سے لوگوں کو اور عوام کو صرف ایک خبر چاہیے ہوتی آپ کے خلاف جانے کے لیے تو you always compliment the market you never destroy it by saying I am going to destroy the complete competition over there complimenting ہونی چاہیے لوگوں کو supporting end ہونا چاہیے اور لوگوں کو امنیسٹریز اور ریلیف دینے والا mind ہونا چاہیے اور لیڈر کو ہمیشہ یہ بات اپنی marketing میں ایک باپ کو اپنی فیملی میں ایک سسٹم کو اپنے نیچے جو بھی لوگیں بتانا پڑتا ہے کہ میرے اتنا غصت ہے تنبو ہے توصو ہے توصت ہے میں بیچ کا رستہ بھی اختیار کر سکتا ہوں میں ڈائیورسٹی اور مختلف غصتے بھی اپنا سکتا ہوں اور میں جو ہوں تمہاری بات کے پہت evolve بھی کر سکتا ہوں لیڈر جہاں stuck up ہوگا جہاں evolve نہیں کرے گا دکیان اسی معاملات میں رہے گا اسے ہمیشہ ایک mutiny on board ہو جائے کہ اس کے خلاف بغابت ہونے کی چانسز ہیں اس کو سب کو لے کے چلنا پہ لیڈرشپ کو پتہ نہیں نمہیں یا دسمہیں ایک یارڈ stick سے سب کو نہیں چلانا چاہیے بلوجستان ہو یا پنجاب ہو یا کے پی ہو یا سندھ ہو یا کراچی ہو یا میرپور خاص ہو یا ہیدر آباد ہو یا سرائکیوں کے مسئلے ہو یا ہزارہ والوں کے مسئلے ان سب کے پر ایک ڈانگ نہیں ماری جا سکتا سب کے اپنے issues ہیں سب کے اپنے غم ہیں سب کے اپنے ہم ہیں سب کے اپنے کرب ہیں سب کے اپنے dynamics ہیں سب کے اپنے دکھ ہیں اور سب کے اپنے grudges ہیں ان کو settle کرنے کے اندر اس کو کچھ دینا پڑتا ہے اس کو کچھ دینا پڑتا ہے اس کو کچھ دینا پڑتا ہے آپ نے مال بانٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو سارا مال دیا تو انسار نے کہا آپ نے ہمارا خیال نہیں رکھا آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے رکھنا ہے تمہیں میں مل رہا ہوں تمہیں اور کیا چاہیے وہ settle ہو گئے ہیں کسی کو دینا پڑتا ہے کسی کو یہ کرنا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اسے اوائیڈ کرنی چاہیے کہ bias create اسے prejudice چوننا پڑتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے گدی سے اس طرح نیچے پکنا چاہیے کہ لوگ کہیں یہ بھوگا تھا اس کا کیوں کیونکہ power ہمیشہ گدی دینے میں ہے گدی لینے میں نہیں